السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد سرفراز آپ دیکھ رہے ہیں ساد الیکٹرک یوٹیوب چینل دوستو آج ہم بات کریں گے ورم پامپ کے اوپر دوستو یہ ورم پامپ ہوتا ہے جو سپلائی والا پانی ہوتا ہے اس کے اوپر یہ لگتا ہے تو دوستو یہ پانی بہت ہی کام دیتا ہے تو اس میں دیکھتے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے کیوں پانی کام دیتا ہے تو دوستو اس کے بیرنگ ہے وہ بھی ہم نے جینج کر رہے ہیں مگر جو مین مسئلہ ہے وہ پانی ہے یہ پانی بہت کام دیتا ہے تو اس کو کھول کے دیکھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے تو دوستو یہ اتنا مشکل نہیں ہوتا یہ بہت ہی آسان ہوتا ہے ٹھیک کرنا آپ بھی ٹھیک اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں تو دوستو ابھی ہم نے آگے والا جو اس کا ٹاپا ہے وہ نکال لیا ہے تو ابھی یہ دیکھیں یہ ورم کا مسئلہ ہے یہ ورم اوپر سے خراب ہو چکا ہے تو یہی وجہ ہے یہ پانی کم دے رہا تھا تو دوستو ابھی ہم اس کو چینج کریں گے نیا ڈالیں گے اور اس کو کھولنے کا طریقہ پر آپ کو بتائیں گے دوستو یہ اس کی جو چوڑی ہوتی ہے وہ الٹی سیڈ پر ہوتی ہے تو دوستو جیسے کلائے کے ویز اس کو کھولنا ہے یہ کھلتا کلائے کے ویز ہے اور جو ٹائٹ ہوتا ہے وہ انٹی کلائے کے ویز ٹائٹ ہوتا ہے تو دوستو اس کو جب بھی کھولنا ہے جیسے کلائے کے چلتے اسی طرف یہ کھولتا ہے یہ دیکھیں ابھی ہم نے اس کو نکال لیا ہے تو ابھی ہم اس کی جو سیل ہے وہ بھی چینج کریں گے یہ بھی خراب ہو چکی ہے تو دوستو سیل کے آگے لاکھ چھوٹا سا لگا ہوتا ہے لاکھ کو نکال لیں گے تو پھر اس کے بعد ہم سیل کو نکال لیں گے تو دوستو اگر آپ کی سیل ٹھیک ہے تو آپ اس کو اسی طرح آسانی سے باہر نکال سکتے ہیں تو پھر یہی دوبارہ لگ جائے گی اگر خراب ہے تو پھر آپ چینج کر سکتے ہیں تو ابھی یہ ہمارے والی سیل ہے یہ خراب ہے یہ ٹوٹ چکی آگے سے تو دوستو اس کے جو پہرنگے وہ بھی خراب ہیں تو ہم اس کو پیچھے سے جو تین سلائیں لگی ہیں اس کے جو نٹ ہے وہ کھولیں گے تو اس کے بعد اس کو روٹر کو باہر نکال لیں گے تو دوستو ابھی ہم یہ کسی لگڑی کے اوپر ہمار کے اس کو آسانی سے باہر نکال سکتے ہیں یہ اس کا روٹر ہے یہ دوبر روٹر ہے اس کا تو دوستو ہم نے یہ نئی سیٹ ڈال دیا ہے ابھی ہم اس کو دوبارہ فٹ کریں گے تو اس لئے ہم نے پہلے کر دیا تھا کہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو تو ابھی ہم اس کا جو ورم ہے وہ بھی نیا ڈالیں گے تو دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لے گی تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تو دوستو ابھی دے دیکھیں جو ہم انٹیکلائے کے پاس ہے اس طرف ہم اس کو ٹائٹ کر رہے ہیں تو دوستو اس کو جب ہم یہ اندر اس کی عبت ہے تو جب ہم نے اس کو فٹ کرنا ہے فٹ کرنے سے پہلے اس کو گریس لگا لنی ہے اگر گریس نہیں لگا ہے تو یہ پھر جام ہو جائے گا تو جو ہم اس کے اندر یہ ورم ڈال رہے ہیں یہ بہت اچھے والا ہے یہ سٹیل کا ہے اگر ہم ہلکا ڈالیں گے تو وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے یہ سٹیل کا ہم ڈال رہے ہیں یہ زیادہ ٹائم چلتا ہے تو دوستو جو اس کے بار والی سیٹ پہ جین لگا ہوتا تو ہلکی سی اس کو بھی گریس لگا لیں اس سے پھر کسائی میں آسانی پیدا ہوتا ہے تو دوستو یہاں پہ جو اس کی سیٹ ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا ساف کر لیں یہاں پہ زنگ لگا ہوتا ہے تو جب ہم اس کو اوپر سے لگائیں گے تو یہ پھر تانگ نہیں کرے گا آسانی سے بیٹھ جائے گا تو دوستو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس کا خیار رکھیں تو یہ کام بہت اچھی طریقے سے ہوتا ہے تو ہم نے اس کو دوبارہ بند کر دیا بھی تو دوستو اس طرح یہ اس کا جو کام ہے بہت آسانی سے ہوتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو آپ یہ کام خود ہی گھر بھی کر سکتے ہیں آپ کے پاس تھوڑے سے زار ہوں تو یہ مشکل نہیں ہے تو دوستو اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر دوبارہ ملتے ہیں اللہ حافظ